ہیلو جنز ہیلو جنز کا مطلب ہے نمک بنانا یہ یونانی زبان کا لفظ ہے ہیلو جنز اصل میں ایسے اناثر ہیں جو دوسرے اناثر کے ساتھ کیمیائی ملاب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ان کیمیائی تعملات کے رتیجے میں ہیلو جنز زیادہ تر نمکیات بناتے ہیں ہیلو جنز پیریوڈک ٹیبل کے گروپ سیون اے میں موجود ہیں ہیلو جنز کے گروپ میں جو اناثر شامل ہیں وہ یہ ہیں فلورین کلورین برومین آئوڈین اور ایسٹاٹین یاد رہے کہ ایسٹاٹین ایک بہت ہی کمیاب اور اعلیٰ تابکار انصر ہے ہیلو جن گروپ میں سب سے اہم انصر کلورین ہے یہ ایک گیس ہے جس کا رنگ عام طور پر سبزی مائل زرد ہوتا ہے یہ ہوا سے اڑھائی گناہ بھاری ہے اور تیز چوبنے والی بہو رکھتی ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتی اور بہت حد تک زہریلی گیس ہے اس کا عام طور پر جراسیم مارنے والی عدویات اور اشیاء میں استعمال ہوتا ہے اب ہاں ان سے متعلق چند اہم پوائنٹس آپ پر واضح کرتے ہیں پہلی چیز تو ہے نمک یاد رکھئے نمک ایک ایسی ایسا مرکب ہے جو تیزاب اور اساس کے آپس میں کیمیائی تعمل کر کے ایک دوسرے کی تعدیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمک ایک ایسا مرکب ہے جو تیزاب اور اساس کی ایک دوسرے کی تعدیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے دوسری اہم چیز نوزائیدہ اکسیجن ہے عام طور پر نوزائیدہ اکسیجن کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نوزائیدہ اکسیجن اس اکسیجن کو کہتے ہیں جو کسی کیمیائی تعمل کے نتیجے میں ایٹمی حالت میں حاصل ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں کیمیائی تعمل کے نتیجے میں ایٹمی حالت میں حاصل ہونے والی اکسیجن کو نوزائیدہ اکسیجن کہتے ہیں اور آخری چیز ہے مرتقز محلول مرتقز محلول سے مراد ایسا محلول ہے جس میں حل شدہ منحل کی مقدار زیادہ ہو مرتقز محلول ہے مرتقز tomorrow مرتقز محلول کے کوو 짓ność مرتقز محلول ہے اس محلول کو فpora سے بہر محتموس ہونے والی موسیقی